جو ایڈ آگ جیجز والا معاملہ ہے یہ کیوں آپ کے خیال میں وہ تنازع ہوتا جا رہا ہے یہ نام آئے ناموں کی منظوری بھی ہو گئی ہے دو ناموں کی لیکن حکومتی موقف یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے جو جو ڈیشل کمیشن ہے اس نے اس کی منظوری بھی دی آپ کے خیال میں کیا یہ درست اقدام ہے ایک بات تو یہ ہے تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا اقدام نہیں ہوتا یہ تو عدالت کا اپنا فیصلہ ہے کیونکہ سپریم پورٹ نے فیصلہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ ججز کی تیناتی ایڈ آگ ججز کی کیا وہ ہمارے قانون میں ہے تو میری دانست میں ہے ماضی میں ہوتا رہا ہے ایسے ماضی میں ایڈ آگ ججز رکھے گئے کئی دفعہ رکھے گئے ریزن اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس وقت پینڈنسی بہت زیادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپیڈی جسٹس ہو جائے اور جب دیلیوری ہو جائے تو جب سے یہ قاضی صاحب آئے ہیں انہوں نے پوشش کی ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ عمل بھی اپنی جگہ درست ہے اور پھر جیسا ہے بان کی کچھ سپیشلٹیز بھی ہوتی ہیں میں تو وکیل نہیں ہوں لیکن مجھے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ کچھ کریمین اللہ کے مائر ہوتے ہیں کچھ کمرشل لاز کے بہتر ہوتے ہیں کچھ بہتر ہوتے ہیں کچھ بہتر ہوتے ہیں تو اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں تو جہاں تک طلب تنازہ ہو جانا ہے تو اس ان حالات پہ اگر ججز کو لیا جاتا ہے یہ بہی ججز صاحب اینا جو کل پینچز پہ بیٹھتے تھے سپریم کورٹ کے رہے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور جگہ سے لیا آئے ہیں تو یہ اگر نئے ججز کی تیعیناتی بھی کرنے کی کوشش کی جاتی تھا بھی یہ ہوتا یہ ہوگا یہ تو ہمارے بلک کے اندرے رباج ہو گیا ہے لیکن کائرہ صاحب یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ ہے اس پر بھی بڑے مکس سگنلز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں اور ابھی تو یہ خبرائی کے ملاقات آپ لوگوں کی ہوئی ہے جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک آ گیا ہے کہ جمہوری طریقہ جو ہے وہ اختیار کرے یہ تحریک انصاف پر پابندی کا جو معاملہ ہے تو کیا آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کسی پابندی کی حمایت کی جا سکتی ہے دیکھئے یہ باتیں باتیں میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر دوں اگر مشورہ حکومت کو دینا ہے تو پھر حکومت تک جانا چاہیے وہ تو کریں گے وہاں جب گورمیٹ کے اوپر پیٹھ کے بات ہوگی تو دماث اپنی غایت دے گی ہمارے ساتھ ابھی تک پابندی کے معاملے میں افیشلی گفتگو نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو کبھی نہ نے بھی اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا یہ ایک رائے آئی ابھی تک اس کے بیسے بھی ہوئی ہے یہ جو پابندی کا معاملہ ہے اور آرٹیکل سکس ہے یہ دونوں کیسز ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں اور گورمیٹ کے پاس شباہد بھی ہیں جب تک اسمبلی توڑنے کا معاملہ تھا اور اس میں تو بقیدہ سپریم کورٹ کا اپنا حکم ہے کیا ہی نبرویٹ ہوا ہے بڑا واضح طور پر اور بڑا زور سے پیستہ ہوا تھا یہ تو جہاں تک تعلق کیے ہیں کہ اپی ٹی آئی دے تو جماعت کے فیصلے قیادت ہی کرتی ہے کہ جماعت اپنے تو ہی تو کوئی انٹرٹی نہیں ہوتی لوگ ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر جماعت ہوتی ہے اور اگر کوئی قیادت اگر کچھ لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو بلک کے مفاد میں نہ ہو تو ان فیصلوں کو ہی جماعت کا فیصلہ کنٹرل گیا جاتا ہے سو یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جماعت کی راہ ہے تو جماعت اس وقت دے گی جب یہ معاملہ ڈسکاس ہوگا اور ہم اس پہ سی سی کر کے اپنی رائے دے گے اور یقیناً اس سے ملتی جلتی ہی ہوگی حقائق سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا کہ ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھلے پی ٹی آئی کا رویہ آمرانہ ہے آشستوں والا رویہ ہے دوسرے کی تضلیل کرنا اس کی تضحیق کرنا اس کی شخصیت کا مسخ کرنا اداروں کا اگر کے ساتھ لڑ پڑنا اور اپنے گول اچیف کرنے کے لیے نہ کسی فرد کا نہ کسی ادارے کا نہ ملک اور قوم کا خیال رکھنا اس کے مفادات کو بھی رون دینا یہ ان کا رویہ بن گیا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو ہم یہی کہہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا رویہ کتنا غلط ہے اس کے باوجود ہمیں اپنا درست رویہ اختیار کرنا چاہیے جو سیاسی اور جمہوری رویہ ٹھیک ہے لیکن کارے صاحب نون لیگ کے بھی جو عدالتوں سے شکوے ہیں ان جیجمنٹ سے اور کئی نہ کئی پر ان حالات کا موازنہ بھی کیا جاتا ہے جن حالات کا سامنا افتخار چودری کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا اور اب نون لیگ کو ہے تو آپ کے خیال میں یہ موازنہ بنتا ہے کیا واقعی ابھی حکومت کو اسی صورتحال کا سامنا ہے جس کا آپ کی حکومت کر رہی تھی اچھے مجھ سے چلیں میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں یہ فرمائیے کہ یہی بحث اس وقت نہیں تھی کہ سبیم پورٹ کی مجورٹی ایک سائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ ٹیل تو سب در بھی آتا تھا عدالت کے فیصلوں کے علاوہ عدالت کے اندر ہونے والی جیج ساہبان کی جو گفتگو ہے یا ان کی جو ابزرویشنز ہے جو جیجمنٹ کا حصہ نہیں بنتی اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ان کے لہجے ان کے رویے ان کے ماضی بتاتے ہیں اور ٹیلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ افتخار چوئیس اپنے دور میں بھی نظر آ رہا تھا آج بھی جو لوگ مطرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 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 ریزنز ہیں اس کی وجہ سے ہم میز سمجھ دے پر مجبور ہیں تو یہ ریزنز تو اپنی جگہ موجود ہوتی لیکن پھر حکومت کیا کرے حکومت کے پاس اس ایشو کو حل کرنے کا آپ کے خیال میں کوئی طریقہ ہے یہ جو عدلیہ کے ساتھ حکومت کے معاملات ہیں یہ نہ ایک ملین ڈالر کوئسٹن ہے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مسلسل بد انتظامی کی بدولت اقتدار کی اس لسٹ نے ہم سب کو قدیب سے فدا میں لے گئی ہے کہ اس وقت تمام ادارے آئین سے نکل کے اپنا اختیار اس ریاست کو چلانے کا اختیار اپنے اپنے ہاتھوں میں رہا چاہتے ہیں یہ رویہ ہماری عدالتوں کا بھی ہو گیا یہ ہمارے باقی ایجنسیز کا بھی ہو گیا ہے اس طرف سے بھی یہی صورتحال ہے سعاستانوں کو بھی اپنے رویہوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اقتدار کے لیے اور اقتدار کی طوالت کے لیے بے شمار ایسے کمپرومائزز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم میں سے بھی لوگ کیونکہ مناسب نہیں ہے سو یہ سب کو گریجولی اس پروسس کو چلا کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایک دن میں بیٹھ کے کوئی پلیا تو ہے نہیں نہ ہی کوئی دوا ہے کہ ہم کھائیں گے تو سردد ٹھیک ہو جائے گا بلکہ یہ ایک غلط عادت ہے جو اوور دہ یئرز قومی عادت بن گئی ہے انسٹیٹوشنل ہیبٹ بن گئی ہے انفرادی ہمارے رویے ایسے بن گئے ہیں اس کو اس سے نکال کے دراست سمت پر لے جانے کے لیے ہم سب کو مہنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا آگاز سیاست سے ہوگا سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے جس طرح سی او ڈی میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بہت سارے مسائل کا حل لے کالا سارے تو نہیں حل ہوئے تھے پھر گلتیاں ہوئی تھی لیکن آج بھی اس کی بدولت ہم بہت سارا کام کر بیٹھے ہیں آج بھی ہم تو خان صاحب کو بار بار یہی کہتے رہے ہیں اٹھارہ سے کہتے آ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ فوج کو اس معاملے میں ملوث کر کے رسوار کرنا چاہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیاستی لوگ بیٹھیں گے تو سیاست کے مسائل حل ہوں گے اور ادارے بھی اپنی اپنی جگہ پر واپس جائیں گے کہ سیاسی لوگوں کا ایک اٹھے بیٹھنے سے ہی ہوگا ٹھیک ہے رائٹ مگر کائر صاحب یہ جو مقصود نشستوں والا معاملہ ہے اب اس پر اگرچہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ اس پر عمل درامت وہ کریں گے لیکن تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے گی تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا اس پر عمل درامت میں کوئی رکاوٹ آنی چاہیے یا آسکتی ہے بہت سارے سوالات ہیں وہ سوالات عدالت کے اندر ریز کرنے چاہیے ریویو پیٹیشن کی صورت میں جو گورمیٹ کر رہی ہے جو میری جماعت بھی کر رہی ہے باقی لوگوں کو بھی سب کو کرنا چاہیے عدالت کو بھی چاہیے کہ اس کو کھلے دلوں ہمارے جو تحفظات ہیں گورمیٹ کو جو تحفظات ہیں باقی لوگوں کے ہیں ان کو بھی سنیں اور اس سننے کے بعد کہ کیسا فیصلہ کرے اس لیے کہ اس فیصلے کی نظیر جو ہے میں تو اس کو جون جون آگے دیکھتا ہوں ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی لیکن جون جون میں اس فیصلے کو اس کے اوپر غور کرتا ہوں جتنا ابھی تک آیا ہے تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اس ازمشن کی بنیاد پہ کہ یہ انہوں نے اپنی جماعت کا لکھا تھا سرٹیفیکٹ نہیں تھا تو کیا ہوا نشان کوئی بھی تھا تو کیا ہوا کیونکہ لکھ دیا تھا تو ہمارے حلقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چار چار لوگوں کے قاضل جماعت کراتے ہیں اور چاروں چاروں اس جماعت کے اکنیٹر ڈیکلیئر ہو جائیں گے نشان جماعت کا نہیں ہوگا پھر بھی ڈیکلیئر ہو جائیں گے جو بھی جیت جائے گا وہ آگے کہے گا میں نے فلان جماعت کو ایسے میرے تعلق ہے وہ قبول کر لیا جائے گا اسی طرح ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جیت گئے وہ تو چلے آگے آپ نے کہا کہ جی چلے کہ جو چالیس اکتالیس ہے یہ جا کے اپنا پندرہ دن کے اندر اپنی مابستگی کا اظہار کر لیں لیکن جو ہر گئے جو پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب نہیں ہوئے کل وہ آ جائیں گے وہ کہیں گے جی کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا یہ جو الیکشن کمیشن کے آپ نے عبدالر ویشن دی ہے اگر الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ نہ کرتا اور ہماری جماعت الیکشن لڑتی ہم سمبل پہ لڑتے تو ہمارا تو جی ہم تو جیت جاتے یہ تو الیکشن ہمارا تھا تو میرے مجھے انصاف دیا جائیں پھر کیا کریں تو یہ تو پندرہ باقسیت ہیں جی کھلتے جائیں گے سو ادالت کو دونوں اطراف کی باتیں سوکے اس کا کوئی مناسب رستہ دکالنا چاہئے ورنہ یہ اور کریشس بڑے کھڑے ہو جائیں گے